بعض مرتبہ آدمی کا اور کسی بھی لائے میں کام کرنے والے کا اپنی قربانیوں پر اور اپنی صلاحیتوں پر نظر کا جم جانا دوسروں کی فقارت پیدا کر دیتا ہے اس لیے کہ عجب کا یہ تخاظہ ہے کہ دوسرے کو آدمی حقیق سنجھیں یہ عجب کا تخاظہ ہے اور کسی کو حقیق سمجھنا یہ آدمی کے اپنے اندر حجب کے ہونے کی علامت ہے جو اپنے کو دوسرے سے بہتر سنجھے گا وہ دوسرے کو اپنے سے حقیق سنجھے گا ایسا کب ہوتا ہے ایسا جب ہوتا ہے جب کسی کو اپنی صلاحیت پر یا اپنی قابلیت پر یہ خیال ہونے لگے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ دوسرے نہیں کر سکتے سحیب اور سلمان اور بلال رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب پہ چھوئے تھے ایک حلق ہے میں اس پہ یاد آیا کہ آدمی بعد مرتبہ اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کی وجہ سے یہ صاحب یہ سوچ لیتا ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے کتنا اپنے آپ کو عاجز یقین کرے گا کتنی اللہ کی مدد پائے گا اور کتنا اپنے آپ کو قابل یقین کرے گا اللہ تعالیٰ کو دعوہ پسند نہیں ہے سماتے تھے جو یوں کہے گا ہم یہ کریں گے اللہ ان سے مسئلت پہ آت کھنچ لیتے ہیں اور کام ان کے سر پر ڈال دیتے ہیں تو یہ حضرات پیچھو گئے تھے ایک حلقے میں خضرت کے قیس بن مطاطیہ مہا سے گزرے قیس بن جبل نبی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس حلقے میں بیچھے تھے قیس میں مطاطیہ نے یہ کہا کہ تم قارس کے ہو اور تم روم کے ہو اور تم عبشہ کے ہو تم میں سے ایک بھی آدمی عربی نہیں ہے اور نبی تمہارے عربی ہیں نبی تمہارے عربی ہیں قرآن عربی نبی عربی سارا سارا علم عربی میں آیا اور ہم خضرت ہم اصل عرب ہیں اس زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے ہیں اس پر قیس بن مطاطیہ نے ان حضرات کو حقیر سمجھا اور یہ کہا کہ تم وہ مدد نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ نبی عربی ہیں اور ہم بھی عربی ہیں اپنی عربیت پر فقر کیا علاقے عربی زبان سے زیادہ فقر کی دیگر ہو گیا تبدی ہے جنت کی زبان قرآن کی زبان حدیث کی زبان اور سید الاندیہ کی زبان یہاں تو انگریزی بہننے والوں کو انگریزی پر فقر ہے آنائے دین کی زبان پر فقر کی کہاں منجائش ہوگی جب جنت اور قرآن اور ندی کی زبان پر فقر کرنے کی منجائش نہیں ہے تو قیس بن مطاطیہ نے یہ کہا کہ ہم عربی زبان والے ہیں لہذا جو مدد ہم کر سکتے ہیں عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قومتیں نہیں کر سکتے اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ ان فقرہ اور ضعفہ مسلمین کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں حالکہ ان کی بات کا تو مقصدی یہی تھا کہ ہم اہلی زبان ہیں اگر معاذ کو بات اچھی نہیں لگی معاذ رضی اللہ علیہ وسلم قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر لے گئے آپ کے خدمت میں اور یہ کہا کہ یہ آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جنبت ہم کر سکتے ہیں وہ تو تم نہیں کر سکتے اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ کو جمع کیا آپ نے دیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا پاپ ہے تم نے زبان پر کیوں فخر کیا نئے تمہاری ماں ہے نہ تمہارا پاپ ہے یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے جس کو عربی زبان آتی ہو وہ عربی کہلاتا ہے نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا پاپ ہے آپ نے بیان فرمایا اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح کی عربی زبان پکڑے ہوئے کھڑے آپ بیان فرما رہے ہیں صرف اس بات پر کہ ان حضرات کو حقیل سمجھا اپنے زبان پر فخر کیا جو کہاں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ تم نہیں کر سکتے آپ نے بیان فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے اور آپ نے بیان کے بعد یہ فرمایا کہ اے معاذ اسے قیس کو جہنن کی طرف دھکا دے جائے کسی مسلمان کو حقیل سمجھنا بڑی محرومی کا سبب ہے بڑی محرومی کا سبب ہے اے معاذ اسے قیس کو جہنن میں دھکا دے جائے چنانچہ بعد میں مرتضی ہو گئے ہاں قیس میں مرتضی ہو گئے بعد میں مرتضی ہو گئے صحابہ کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے حقیل سمجھا اور اپنے آپ کو اپنی عربیت کے وجہ سے احل سمجھا اتنا نازوک معاملہ ہے تو کسی مسلمان کو حلقا سمجھنا یا اس کی تحقیر کرنا میں آدمی جب کرتا ہے جب آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی در آگے بڑھوں تو اس کے باستو راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دوسرے کو حقیل کرو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لئے دیکھو کیسا عجیب قصہ ہے فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہت اسامہ رضی اللہ عنہ یہ دروازے کی چوکھٹ سے چھوکر کھا کے گرے اور ہی کی پیشانی میں چوٹ لگی جس میں زخم ہو گیا اور خون رہنے لگا آدمی عائشہ اس کی پیشانی سے خون ساف کر دے حضرت عائشہ کو خونی سے گن آئی ناغاری ہوئی کہ خون کس طرح ساف کروں مال ہوتی ہیں طبیعتیں کہ خون کو ساف کرنے سے فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے تو گن کی اس سے لیکن حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی پیشانی سے خون دوسا اپنے مو سے اور خون دوسا اس کی کلی کرنے لگے خون دوستے تھے اور کلی کرتے تھے خون دوستے تھے اور تھوکتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے آپ کہ آئے اگر یہ اسامہ لڑکی ہوتی اگر یہ اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو پپڑے پہناتا اس کو اچھے اچھے زیور پہناتا اور پھر میں اس کو بڑی شان سے رخصت کرتا بڑی شان سے اس کو رخصت کرتا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ سے حجم عرفہ سے چلنے میں دیر کی اور دیر ہوئی حضرت اسامہ من زید کی وجہ سے سارے صحابہ سب انتظار میں کہ آپ چلیں تو ہم بھی چلیں لیکن آپ اسامہ کی انتظار میں عرفہ سے چلنے میں آپ نے دیر کی آپ انتظار کرتے رہے اسامہ تھا جب یہ آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ تھے وہ بچے جن کا آپ انتظار کر رہے تھے ناک اس کی ذریعی ہے رنگ کالا ہے تو یمن والوں نے کہا کہ اس کے وجہ سے ہمیں روکا گیا اتنی بات تھی اہل یمن نے کہ اس کے وجہ سے روکا گیا ہمیں سارے بڑے بڑے انسار معاجر انتظر ہیں چلنے کے اور آپ نے اس کے وجہ سے داخل تھی چلنے میں فرماتے ہیں کہ بس قضاء اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتظار کو اسامہ کے لئے کرنے پر جو اہل یمن نے اعتراض کیا اس اعتراض کی وجہ سے اہل یمن مرتب ہوئی یہ معمولی بات نہیں بعض مرتبہ بھی کچھ کر جاتا ہے اور اس کو حدیس ماتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان اندھوان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ گیا حالانکہ وہ اس کے ذریعے جنت کے اعلی جو کو پہنچ جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایک ایسا جملہ انسان جلوان سے نکلتا ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کہہ گیا اور وہ اس کو جہنم میں جہنم میں پہنچا دیتا ہے سنانچہ اہل یمن کسی مرتبہ ہوئے انسان کرواتے ہیں کہ میں نے کہا یزیز بن حارون سے کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ اہل یمن مرتبہ ہو گئے تیس وجہ سے فرمایا کہ اہل یمن عاصل وغر کے زمانے میں جب مرتبہ ہوئے تو ان کا اعتداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے اس معاملے کو اس عمر کو ہلگا سمجھنے کی وجہ سے ہوا تھا کہ آپ نے عصد اسامہ کا انجزر کیوں کیا جب کھڑے سم موجود ہیں اور چھوٹے کا انجزر کیوں کیا گیا ان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اہل یمن اسلام سے مرتب ہو